خامند اور بیوی کے درمیان جب بھی کوئی ایشو پیدا ہو تو سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ کسی کو انوالف کیا بغیر اس کو حل کیا جائے چھوڑا نہ جائے اس کو پرولانگ نہ کیا جائے اس کو محلت نہ دی جائے خود بیٹھیں بڑے آرام سے سکون سے بات چیت کریں خامند بیوی سے کہے کہ جو مسئلہ ہے مجھ سے اب بتاؤ پھر مائنڈ نہ کرے وہ بتانے میں کم از کم بھر اس کے اطاف بیوی خامند سے کہے کہ آپ جو مسئلہ مجھ میں دیکھتے آپ بتائیں وہ کھل کے بتائیں پھر وہ اس کا حل کرے خود سب سے پہلے طریقہ یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں ایسے حل ہو رہا اور ایشو چل رہے ہیں تو پھر وہ کسی ایسے بندے کے انتخاب کریں جس جو ان دونوں کے نزدیک قابل احترام ہے خاندان میں سے اور اس سے فیصلہ نہ کروائیں بلکہ اس سے یہ کہیں کہ ہمارے درمیان کچھ حصہ کی چیزیں چل رہی ہیں تو آپ ہمیں اس سلسلے میں نصیحت کر دیں یہ دوسری چیزیں ہیں لیکن صرف اس کو بتائیں جو یہ معاملہ حل کر سکے گا تیسرے بندے کے پاس وہ خامند کے والدینوں بیوی کے والدینوں بہن بھائیوں کسی کے پاس خبر نہ پہنچیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو فاصلے بڑھتے رہتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے معاملات میں اصلاح کے لیے انوالف کسی کو کرتے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی چیزیں شکوے شکایات بہت خاندان میں پھیلا دیتے ہیں بیوی ہے اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے والدینوں کو بتا رہی ہے خامند ہے اپنی بھائیوں کو اپنی بہنوں کو والدینوں کو بتا رہا ہے تو بیچارہ دوسرہ جو سپاؤز ہے وہ بدنام ہوا ہوتا ہے ایک سائی پر لیکن شیخ آپ اس میں ایک یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے کہ اگر میاں یا بیوی ہر سٹریس اپنے اندر ہی رکھے آپ کو ایک کتھارسز ہوتا ہے نا کہ جتنے لوگوں سے ڈسکس کرو گے آپ کا دل ذرا ہلکا ہو جائے گا تو میرا خیال ہے پروبابلی شاید لوگ اس لیے بتا دیتے ہیں غلط کرتے ہیں نا سب سے پہلے وہ دل میں نہ رکھیں آپ اس میں ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں دوسرا یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو جو سمجھدار ہو خاندان میں علم رکھتا ہو خیرخواہ ہو اس کے سامنے ڈسکس کریں کسی اور کو نہ بتائیں پھر اگر یہ بھی مرحلہ ناکام ہونا تو پھر کسی تھیرپسٹ کے پاس نہ جائیں وہ کیوں آپ تھیرپسٹ کے اتنے گیسٹ کیوں ہوا نہیں میں اتنے تو بھی انگیسٹ کیوں ہوں کیوں نہ جائیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک تھیرپسٹ کے پاس جانے سے نہیں سو بیسکلی اگینسٹ ہونا گگل میں نے ورڈ پک کر لیا اس کے لئے ہم سوری شیخ تھیرپسٹ کے پاس جانے سے آپ کو کیا اس میں نقصان کے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسکائٹ کرے گا یہ کیا کرے گا میرے بیوی کے جو معاملہ تھے یہ فیزیکل ایشوز نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ شرعی ایشوز ہیں مینٹل ایشوز ہیں اور شرعی ایشوز ہیں اور شرعی ایشوز اگر یہ تھوڑے سے ان کو ان کو ٹائم زیادہ دیا جائے اور ان کو سولف نہ کیا جائے تو پھر یہ سٹیس کا باعث بنتے ہیں اور پھر بیماری بنتی ہے تب آپ کسی تھیرپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں تب آپ کسی سے میڈیکلی اس کو چیک کروا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سولف ہو جاتا ہے عالمی دین کے میں نے اس لئے کہا کہ بہت سارے لوگ خاند اور بیوی اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں ڈیوورس تک بات پہنچ جاتی ہے ڈیوورس ہو جاتی ہے خاندان الگ ہو جاتے ہیں بچے سفر کرتے ہیں اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس میں صرف جو کمی رہ جاتی ہے نا واقعی سب چیزیں ہو جاتی ہیں کمی یہ رہ جاتی ہے کہ آپ علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ علماء جو اس طرح کے فیصلے کرنے کے اہل ہوں ایک خاتون کا بتاتا ہوں انہوں نے کسی خاند انہوں نے کسی سے اپنے خاند کے بارے میں مشرع کیا کہ میں نے ایسے دین کی بنیاد پر شادی کی تو ابھی یہ ایشوز مجھے آ رہے ہیں تو وہ جو تھے جن کو وہ بچاری علم سبج رہی تھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ علم ہوں گے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ لوگ ان کو کس نے کہا تھا کہ دین کی بنیاد پر شادیاں کریں سارا کچھ دین ہی توڑی ہوتا ہے باقی سب کچھ چیزیں میں دیکھنی پڑتی ہیں اب یہ کتنی خطرناک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے کہ باقی سب چیزیں اگنور کرو اصل یہ ہے اگر اصل ہے تو پھر باقی چیزیں دیکھ لو ورنہ اس کو کمپرمائز نہیں کر سکتے تو اس عالم کے پاس جائیں جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں فیصل کرنے کی قوت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا گھر ٹوٹنے نہیں دیں گے اصلہ ہوگی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز کام پہ ہیں وہ ڈائنگوز کریں گے وہ طبیب ہیں اطباء القلوب ہیں وہ دلوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ اور ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوی درمیان کیسے جوڑ تھے ان کو کیسے تھے اس لیے کہا کہ ان کے باز ہیں وہ دونوں کی بات سنیں اور وہ نیوٹرل چنکے ہوں گے دونوں کھول کے بات کر سکیں گے اور وہ ان کے بات ان کی بات سن کر جس کی وہ کمی کتائی ہوگی وہ اس کی اصلاح کر دیں گے